ہائی ایوری ون بچے سب جا چکے گھر ٹوٹلی میس ہے اکویڈیو میں فش جھوم رہی ہیں گھوم رہی ہیں اور اپنے مزے سے اپنا انجوائے کر رہی ہیں اپنی لائف کو سیم اسی طرح بچے یونی جا چکے ہیں آفیس جا چکے ہیں سکول جا چکے ہیں اور یہ دونوں دیکھیں میرے آڈی اور مکو آڈی اور مکو مزے سے اپنا انجوائے کر رہے ہیں یہ کیٹو ہے میری ماما یہ گھر کے باہر والا ایری ہے اور یہ واشوں میں یہ اس کو میں ادھری دودھ وغیرہ بھی ڈال دیتی ہوں لیکن آج میں نے اس کو اس نے دو کٹن رات کو ڈیلیور کی ہیں اور یہ دو دیکھیں اس کو میں اچھی خاصی جگہ بنا کے دیئے اس کے باوجود اس نے شو ریک پہ ہی دیتی ہے اور ہمیشہ ہی یہ اس طرح کرتی ہے جب جب آفٹر سیکس منت یہ کبھی پریکنٹ ہوتی ہے یہ میری میکو سو رہی ہے ویڈیو ہاتھ سپیشلی ایک میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے کہ جیسے ہمارے بچوں کی ڈیفرنٹ آتے ہوتی ہیں کوئی کچھ پسند کرتا ہے کھانا اور آتے بھی فرق ہوتی ہیں کسی کی آتے ہوتی ہیں وہ سیدھا سو رہے ہیں الٹا سو رہے ہیں کچھ کی آتے ہوتی ہیں کہ وہ میٹ کھاتے ہیں ڈالے کھاتے ہیں ڈیفرنٹ ایٹنگ ہیبیٹس ہوتی ہیں سیم اسی طرح یہ پیٹس کا بھی یہی حال ہوتا ہے سیم یہ بیبی بھی اسی طرح ڈیلیور کرتے ہیں اور گوشت پوشت کے یہ بھی بنے ہوتے ہیں خون کا رنگ ان کا بھی ریڈی ہوتا ہے یہ بچہ یہ بہت چھوٹا سا تھا جب میرے ساتھ پانچ چھ سال سے ہے اور یہ گوشت ہی کھاتا ہے کیونکہ یہ کیٹ فوڈ کھائے گا تو اس کو وومٹ ہو جائے گی یہ تینوں کیٹ فوڈ کھا رہے ہیں بس دس پندرہ منٹ کا کام ہے اور یہ سب دوسری فیملی میری فارق اور یہ چلے جاتے ہیں آڈی میکو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بس ویڈیو میں نے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے دلوں کی مرادے ہمارا باپ پوری کرتا ہے اپنا رب ہمارا پوری کرتا ہے تو یہ ان کا جو ہے دلوں کا رشتہ ہوتا ہے یہ بچہرے دل سے بولتے ہیں ان کی آنکھیں بولتی ہیں کیونکہ زبان ان کو اگر نہیں دی خدا نہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوئے گا ہم انسانوں کو زبان دی ہے لیکن باقی سب کچھ ایک ہے یہ بے زبان ہے ان کا جب ہم خیال رکھتے ہیں اور جس طرح خدا کا اور ہمارا کنیکشن دلوں کا ہے اس طرح سیم ان کی اگر ہم دل کی مراد پوری کر دیتے ہیں تو یہ دل سے دعائیں دیتے ہیں زبان سے یہ دعائیں نہیں دیتے پھر کامجہ بھی سکسس آپ کے بچوں کی جتنی پرورش ہے آپ نے بچوں کی سٹڈیز ان کی شادیاں اور کبھی ہاسپٹل کی شکل نہ دیکھنا بیماریوں سے دوری یہ سب کچھ اسی میں انکلیوڈ ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کسی کی کیر کر رہے ہیں یا کسی کو اپنا لیفٹ آور دے رہے ہیں تو بہت دیان سے دیں پھینک نہیں دیں ہو سکتا ہے جو چیز ہم نہیں کھاتے وہ بھی نہ کھاتے اور جس طرح میں ان کا خیال رکھ رہی ہوں کہ ان کے بیبی کیسے ریلیور ہوتے ہیں وہ کچھ دن رہتی ہے دو دن کے بعد یہ نکل جاتے ہیں شوپر میں ڈال کے خدا رہا پھینک نہ دیا کریں بھائے کہ آپ کا گھر گندہ ہوئے گا ان کا خیال رکھے خدا آپ لوگوں کا خیال رکھے ہیلپ اور ہیلپ لیس تھینک یو سو مچ